اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدہو و اوصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من خمس ہی و نفخ ہی و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدری انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات ماشاءاللہ اس قدیمی فقید المثال تاریخ ساز اہل الحدیث کانفرنسہ اج دوسرا مرحلہ دوسری رات جو کہ اختدام تک پہنچنے والی ہے کثیر تعداد دے اندر جید علماء نے اپنے اپنے خیالات دا ادھار فرمایا اور انشاءاللہ کل بھی اس حصلہ جاری و ساری رہے گا میں سمجھنا کہ انتہائی قابل تحسین ہیں کوششاں اور کابشاں محنتاں خلوش معبت میرے گرامی قدر ملک اورنگزیب صاحب ملک فیصل صاحب رانہ صاحب اور اس مسجد دے خطیب مولانا افتخار صاحب اور دیگر جمعی احباب جواد مرکزی جمعیت اہلِ حدیث سمداران اہلِ حدیث یود فورس نوجوان سب مبارک بات دے مزعق نے اور انہ دا خلوش انہ دی محنت قابل تحسین ہے کہ رات گئے تک اور صرف ایک رات دی بات نہیں بلکہ تن دن مسلسل اس کارِ خیر دے اندر مصروفِ عمل رہن دے نے اللہ پاک سب دی محنت سب دی کوشش سب دی کاوش اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصول فرمائے عزیزوں بھائیوں دوستوں اور انتہائی قابلِ صد احترام بذر کو وقت بہت زیادہ ہو چکے ہے تقریب دا کوئی مناسب موقع نہیں حادری اور اپنا نام اس کارِ خیر دے اندر شامل کرنا ہی مقصد ہے بلکل مختصر اختصار دے نال تقریباً دس منٹ دے اندر میں کوشش کرنا کہ اپنی بات نو ختم کر دیا اس اسٹیج دوں ماشاءاللہ نموسِ رسالت دے حوالانا ال اچھی خاصی گفتگودہ سلسلہ جاری رہا اور اس نے نموسِ صعابہ اہلِ بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالانا دے نال بڑی ہی مدلل گفتگودہ سلسلہ جاری رہا اور ایک بات جو میں بڑی شدت دے نال محسوس کر رہا ہوں کہ اس معاشرے دے اندر جو سب تو زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے جو سب تو زیادہ اللہ یعظم اللہ تقدس نو مجروح کرنے دی نباک جسارت دے اندر لوگ مشغول لیں او اے ہے کہ اپنے مالک دی پہچان نو بھول جانا جسنا عرمتِ رسول ہے عرمتِ سعابہ ہے عرمتِ اہلِ بیت ہے اس بات نو یاد رکھنا جس الہ نے سانو پیدا فرمایا ہے جس مالک نے لا تعداد انگنت بے شمار نعمتہ دے نال مالہ مالک کیتا ہے اس اللہ دے اس قدر احسانات نے کہ اسی دن رات شمار کرن لگیے ساڑی زندگی دے ایام ختم ہو جانگے لیکن کوئی شخص اپنے مالک دے احسانات اور انعوات نو شمار نہیں کر سکتا لگنے ساری عبادتان دے باوجود اس معاشرے دے انشان اس قدر نشکرہ ہو سکے ہیں کہ جذبات ادھے قابو تو باہر نے کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے تقدس نے بارے کوئی بات کرے ادھے جذبات اپنے آپ تو باہر نے اور یقیناً انشان دے اندر اس بات دی لگنوں نہیں چاہیدی ہے نبی رحمت دے نال اقیدت دا انداز دے ہوئی ہونا چاہید ہے کہ ہر معاملے دے اندر آپ دی ساتھ گرامینوں اول حسیت دی جائے اور اس رہی نموسے سے عبادہ وقت آیا ریلیاں بھی نکلیاں اور نکلنیاں چاہیدیاں نے احتجاج بھی ہوئے احتجاج ہونے چاہیدے نے جب تک زندگی ہے نموسے صحابہ نموسے اہل بیت نموسے رسالت دے بارے واضح نصیت بھی جاری رہنا چاہید ہے احتجاج بھی ہونے چاہیدے نے اور ان قوانین دے عملی نفاثہ حکومت دے گولو اقوام متعدہ دے گولو اور پوری دنیا دے گولو تقاضی بھی کرنا چاہید ہے مطالبہ بھی کرنا چاہید ہے لیکن بڑی مادرت دنال گدارش ہے اور لوگوں کس قدر زیادتی ہے کہ اگر سونے عبیب دے مدے مقابل کوئی شخص ایک ہے کہ میں شاہد ہاں نبی جیسا العیاس باللہ میں مبشر ہاں نبی جیسا العیاس باللہ فلا شخص وہ جنابِ علی جویں پیارے حبیب رحمت للعالمین نے اسراغو بھی رحمت للعالمین ہے انصاف تا تقادہ ہے مسلم اس نے قدل کر نواز سے دیار ہو جاندہ ہے اس نے خون دا پیاسا بن جاندہ ہے اور بننا بھی چاہید ہے لیکن بڑی مادرت دنال گدارش ہے کیا میرے رب دا کوئی تقدس نہیں کیا میرے اللہ دا کوئی حیاء نہیں کیا میرے مالک دا کوئی احترام نہیں اس تیرے میرے ملک دی شر زمین دے اس مالک دنال استحضاء بھی کیتا جا رہے ہے مضاق بھی کیتا جا رہے ہے حدود اللہ دا مضاق بھی اڑایا جا رہے ہے شاعر اللہ دا مضاق بھی اڑایا جا رہے ہے اور اس بات رو یاد رکھنا جو اللہ دی حدود نو پمال کر دا مضاق اڑان دا ہے گویا کہ اپنے مالک دا مضاق اڑان دا ہے جو رب دے شاعر دی توہین کر دا ہے گویا کہ اپنے مالک دی توہین کر دا ہے حالانکہ انساد واردالہ کے لیے جس اللہ نے بڑی معبت دنال اس انسان نو بنایا ہے اور شب تو افضل درجہ عطا کیتا ہے آئیے ذرا قرآن پاک دیاں ایک دو آیات بطور برکت سمات فرمائیے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر اس حقیقت نو بادے کیتا ہے درہ قرآن فرمانا اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّهُمْ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا دَعْلَمُونَ شَيَّنُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَارَ وَالْعَفِيدَ لَعَلْ لَكُمْ تَشْقُلُونَ آشمان تو پیغام کیا رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا بندے آنگا اور گر آشانتے نو تیری ماندے پیڑ دے وچھوں پیندہ کیتا میں سمات بھی آتا کیتی ہے بشارت بھی آتا فرمائی ہے آجی شمدہ آنگ آنگ دے لُو لُو عطا کر دیتا میں اپنے مالک دیا نیمتا تو شمار نہیں کر سکتا اور اللہ پاک نے سب کچھ گیاں آتا کیتا ہے اور تاکہ تُو اپنے مالک دا شگر گدار بن جاوے اس واسطے اتا نہیں کیتا تو اللہ دی تخلیق بن گے جنابِ عالی اللہ دے مدے مقابل غیرانو دادا بنالا میں اللہ دے مدے مقابل غیرانو ہاتھ دروا بنالا میں اللہ دے مدے مقابل غیرانو مشکل کشا بنالا میں اللہ دے مدے مقابل غیرانو غاوسِ عاظم بنالا میں اللہ دے مدے مقابل غیرانو دستگیر بنالا میں اپنی خواہشات دا پجاری بن جا میں اللہ دے آگا مادنوں پسے پش دال دویں حدود اللہ نو پمال کرنے والا بن جا میں اللہ دیا حدہ نو توڑنے والا بن جا میں میرے رب نے قانون نافذ کیتا ہے اور قائنات دے لوگو شرک حرام ہے بیدعات حرام نے بے حیائیاں حرام نے شنہ حرام ہے جھوہ حرام ہے شراب نوشی حرام ہے چوری ڈکیٹی حرام ہے اور دیگر عشرہ دیاں حرام کرتا چیزاں جنہ دیاں فرشناں قرآن و حدیش دے اندر اور بلکل وضاحت دے نال مچھوڈ نے آج اس معاشرے دے اندر بلدیتہ دلیری دے نال اور گناہ کیتے جا رہے نے اور وہ گناہ بھول کے کہہ رہے نے کہ اے او بندہ ہے کہ جڑا میرا ارتکاب کر رہے ہے گویا کہ انہیں اپنے مالک نو پہچانے یا نہیں گویا کہ انہیں اپنے مالک نو پہچان نہیں کی تھی یہ کوئی وجہ ہے نا کہ اے گیا گدریہ بندہ ہوئے اپنے والد دے سم نے گناہ کرنے تو گریس کرتے اپنے استاذ دے سم نے گناہ کرنے تو گریس کرتے اور لوگو اللہ دیزار دے بارے شبتہ اعقیدہ بھی ہوئے کہ مائیہ گونو من نجوہ سلاسہ دن اللہ ہوا رابیو ہم والا خمسہ دن اللہ ہوا شہدشو ہم والا ادنا من سالک والا اگسر اللہ ہوا ماغم اینہ ماغانو سمہ یونبیو ہم بیمانہ ملو یوم القیام اور شبتہ اعقیدہوں میں کہ جیتے دو بندے نے تیسریاں ربدیاں گدردانے اور جیتے چار افراد نے پانچریاں ربدیاں گدردانے اللہ دی سمادھ ہر جگہ مجود ہے اللہ دی بشارت ہر جگہ مجود ہے اور ساتھ باری تالہ خود عرست تشریف فرمائے رحمہ نوالالہ رشدہ مال اور دی سمادھ ہر جگہ مجود ہے اور دی بشارت ہر جگہ مجود ہے بندیا تو گناہ کرنے تیرا مالک تینوں تک رہے ہیں تینوں دیکھ رہے ہیں تو حیرہ پھری کرنا ہے تو جھوٹے کبزے کرنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے مکاری اشاری کرنا ہے اللہ دے مدے مقابل او دین مخلوق نو کھڑا کرنا ہے غیر اللہ دے نام دے نظر و نیاز بیش کرنا ہے غیر اللہ دے درد تے جا کے اپنی جوینے نیاز چھوکا نے تیرا مالک تینوں دیکھ رہے ہیں تیریاں ادامانو تک رہے ہیں لیکن میرے اللہ دا حوصلہ ہے اُس ذات بڑی حلیم ہے اُس ذات بڑی بردوار ہے اُس ہاں نو محلت دے رہی ہے اُس دا قانون محلت ہے وگرنہ اس مخلوق دے گناہ اس حد تک پہنچ چکے نے کہ ایک منٹ ایک شیکنڈ دے اندر اِس ہارے رب دے عذاب دا لکمہ بن جان لیکن میرے رب دا قانون محلت ہے اُو محلت دے رہی ہے اپنی مخلوق نو محلت دے رہی ہے اپنے ابن دے انو محلت دے رہی ہے کب تک غافل رہو گے کب تک اِنہ گناہ ما دی غلاست دے اندر مبتلا رہو گے کب تک اپنے مالک دے گستاخی دے اندر مشغول رہو گے چھوڑ دے ہو اپنی نگامہ چھوڑ دے ہو ہر طرف ہو اپنے خواہشات دے پجاری نہ بنو الہوگو مال دے پجاری نہ بنو درمو دھنار دے بندے نہ بنو آئیے اپنا اعتماد اپنا توکھل اللہ دے ساتھ دے اوپر قائم کیجئے مالکم لا ترجون للہ وقارا آئی انشان اے نو کی ہو گیا ہے تو اپنے مالک دا حیا کیوں نہیں کر دا ما قدر اللہ حق قدری اللہ دے قدر نو رب دے حیا نو رب دے احترام نو اللہ دے عزت نو رب دے نموس نو رب دے حرمت نو اپنے مد ندر کیوں نہیں رکھ دا آخر وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کیڑا ازدہائے جو تیری کمر تے لیٹے ہیں جنو مجبور کر رہے ہیں تو اپنے رب تو بیغانہ ہو چکے ہیں آئیے اس رات دے آخری ٹائم دے اندر تُساں احباب لئی میرا گناہ گاردہ اے ہوئی پیغام ہے او لوگو اپنیا نظرہ اپنے مالک دی درف لگا لیجئے اپنے مالک دی درف خدا رہا اپنیا نظرہ لگا لیجئے توقل اعتماد اپنے تمام امور دیا امیدان دا مرکز اپنے اللہ نو بنا لیجئے چھوڑ دیجئے خواہشات دیا پیرویاں اللہ دیا عدود مقرر کردہ انہ دا حیاء کیجئے احترام کیجئے اپنے عقیدہ توحید خالص کیجئے نبی رحمت دنال جو تعلق ہے امتی دا جو رابطہ ہے ادھے اندر نکھار پیدا کیجئے یقینا پھر ایک لمحہ بلکل قریب آنے والا ہے کہ ہر قسم دی کامیابی انسان تیرے مقم قدمہ نو چھوم لے گی دنیا اور آخرت دیا بھلائیاں دا حق دار بن چھائیں گا وغیر نہ گمراہی ہی گمراہی ہے سلالت ہی سلالت ہے خسارہ ہی خسارہ ہے گھاٹا ہی گھاٹا ہے دعا کیجئے اللہ میرا اور طاڑہ بھلا فرمائے آسانی فرمائے آسانو کما حق ہو کتاب و سنت دیا تعلیمات دے عمل پیراہ ہوگے زندگی دے شب و روز گزارنے دے توفیق عطا فرمائے اور اس کان فرنشنو رن دی دنیا تک میرا مالک جاری و ساری رکھے ادھے جو منتظمین معاملین اس دنیا تو جا چکے اللہ ہنہ دیا قبرہ روشن فرمائے اور اس اسٹیج دی جو بیان کرنے والے اس اسٹیج دی جو رونک بننے والے زینت بننے والے جو دنیا تو رخشت ہو چکے اور ادھی شماعت کرنے والے جو دنیا تو جا چکے اللہ ہنہ دیا قبرہ بھی منور فرمائے اور جو انتظامیات احباب احباب جماعت جو بری لگند نال مال بھی خرچ کر رہے ہیں وقت بھی شرف کر رہے ہیں خوب محنت کر رہے ہیں اپنی نیت قربان کر رہے ہیں توانائیاں شرف کر رہے ہیں اللہ دن دگنی دا چگنی درقی نشیب فرمائے آخر خود عبانا ان الحمدللہ رب العالم